دوستو ابھی تھوڑی در پہلے میں اپنے آفیس پہنچا ہوں ایک فلم کو دیکھ کر میرے بھائی پہلے تو میں نے اس فلم کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لی کہ بھائیہ اس فلم کا شو چلے گا کی نہیں چلے گا کیونکہ اس فلم کو لے کر پورے انڈیا سے خبر ہم لوگ کے سامنے آ رہے دیں گے اس فلم کے کئی سارے شوز کینسل کرنے پڑ گئے آڈینس نہیں ہونے کی وجہ سے لیکن بھائی جب میں نے اس فلم کو لے کر اگر اپنے چھتر میں پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ بھائیہ نہیں نہیں کچھ لوگ ہیں اس فلم کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں آپ آ سکتے ہیں اس فلم کو دیکھنے کے لیے تو بھائی میں نے بھی دیگی نہیں کی اور اپنے آفیس سے جو کہ میرے بیہار کا آفیس ہے وہاں سے میں نکل پر اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینیما گھروں میں اور اس فلم کو دیکھنے کے لیے جب میں وہاں پہنچا تو بھائی اس فلم کو دیکھنے کے بعد جس فلم کو دیکھنے کے لئے میں اپنے آفیس سے اتنی دور گیا اس فلم نے مجھے پوری طرح سے نیداز کر دیا میرے بھائی totally disappointed ہوا ہوں میں آج اس فلم کو دیکھ کر کیا بنایا ہے یار 8002 آپ نے آپ نے آج سے کچھ دنوں پہلے ایک controversy create کرنے کی کوشش کی تھی ساؤت کے سب سے بڑے سٹار یعنی کی ڈارڈنگ پرباز کو لے کر ان کے فلم کلکی کو لے کر کی بھی کیا فلم تھی وہ اس میں کوئی کہانی نہیں تھی کوئی سٹوری نہیں تھی اس فلم میں ڈارڈنگ پرباز کا کام بھی اتنا اچھا نہیں تھا یہ controversy آپ نے create کیا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی آپ ضرور ڈارڈنگ پرباز کو کوئی سندیز دینا چاہتے ہیں اور ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ میری یہ فلم آئے گی بندہ سنگھ چودری اس فلم کو دیکھنے جانا اس فلم کو دیکھ کر تمہیں پتا چلے گا کہ فلمیں کیسے بنتی ہیں اور فلموں کی کہانی کیسی ہونی چاہیے آپ یہی میسیج دینا چاہ رہے تھے کیا ڈارڈنگ پرباز کو تو بھائی آپ کی اسی میسیج کی وجہ سے میں آپ کی اس فلم کو دیکھنے کے لئے اپنے گھر سے تیس کلومیٹر دور گیا ہوں تیس کلومیٹر دور گیا ہوں اور وہاں سے واپس آیا ہوں اس ٹھنڈ کے موسم میں کیونکہ بھی آپ یہاں پر ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے اور بھائی اتنے تکلیف سے اگر کسی فلم کو دیکھنے کے میں جا رہا ہوں تو یہ امید کروں گا کہ بھائی ہمیں انٹرٹینمنٹ ملے جو پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے پیسہ چلے کوئی بات نہیں جو ٹائم میں نے ایکسپینڈ کیا اتنا لبا ٹریول کیا اس کا خوش تو ریٹن مجھے ملنا چاہیے تھا بھائی آج تک میں نے کسی فلم کو لے کر یہ بات نہیں کہی ہے کہ بھائی آج میں نے جو فلم دیکھی اس کا نا تو سر ہے نہ تو پیر ہے بھائی بندہ سنگھ چودھری کو لے کر کیا میسیج دیا گیا آج 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 کو کہ بھائی آج اس فلم کی کہانی جو ہے وہ ایک سچی گھٹنا کے اوپر آدھاریت فلم ہے اس فلم میں آپ کو کچھ ایسے ٹروی ایونٹ دیکھنے کو لیں گے جس کو دیکھ کر آپ یہ بات سوچو گے کہ کیا واقعی میں ہمارے دیش میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی یعنی بھی آج اس فلم کی کہانی کو لے کر یہ بات بتائی گئی تھی کہ بھائی اس فلم کی جو کہانی ہے وہ پنجاب کے اس دور کی ستھیتی کو آپ کے سامنے لے کر آئے گا کہ بھائی آج کیسے اس وقت پنجاب میں ٹھیک کاسویر کے ہی طرح پنجابیوں کے دوارہ یہ آہوان کیا جا رہا تھا ہندووں کو کہ بھائی صاحب بہت ہوا آپ لوگ پنجاب چھوڑو اور اپنے چھتر میں واپس چلے جاؤ یعنی بھائی ہندووں کے اوپر قتلے آم ہو رہے تھے اتیاچار ہو رہے تھے ہندووں کو بھگایا جا رہا تھا پنجاب سے اور اسی دور کو دکھایا جائے گا اس فلم میں اور اس فلم کے مادہم سے ایک ایسی کہانی دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ بھائی جب چرم پر تھا آتنگواد پنجاب میں تو بھائی اس وقت ایک بندے نے آواز اٹھائی تھی ان آتنگوادیوں کے خلاف اور اسی آواز کو لے کر آ رہے ہیں بھائی کون تو ارشد وارسی بھائی جب آپ اس فلم کو دیکھنے بیٹھو گے نا میں لٹرلی آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ مدہ آپ کے دماغ میں اگر ہوگا اگر آپ لوگ نے فلم کا ٹریلر دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ ڈیالوگ سننے کی ملا ہوگا کہ یہ دیش میرا ہے یہ پنڈ میرا ہے یہ گاؤں میرا ہے یہ شہر میرا ہے تو بھائی ہم کو ہمارے شہر سے ہمارے پنڈ سے ہمارے گاؤں سے ہمارے دیش سے کون نکال سکتا ہے تو یہ ڈیالوگ سنننے آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ بھائی بہت ہی زبردست کانٹینٹ آپ کو دیکھنے کی ملے کہ سنیما گھر ہوگی لیکن جب آپ پہنچو گے بھائی اس فلم کو دیکھنے کے لئے تو میں آپ کو لٹرلی بولتا ہوں مزہ آئے گا آپ کو کہ بھائی اچھی فلموں کو جج کرنے کے لئے ایسی فلموں کو دیکھنا بہت ضروری ہے یعنی بھائی اچھے اور کمجور فلموں کے بیچ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسی فلموں کو دیکھنے جاؤ میرے بھائی جاؤ اور ایسے لوگوں کو جواب دو کہ بھائیہ کیول بڑھولا پن کرنے سے آپ بڑے سٹار نہیں بن جاؤ گے یار جب یہ فلم شروع ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ بھائیہ اشرب دوارسی کو آج ہموں کچھ الگ کردار میں دیکھ رہے تو کچھ نہ خوش تو الگ دیکھے گا بھائی یہ بندہ آج بھی سرکٹ والے کردار سے باہر نکل ہی نہیں پایا یار وہ منہ بھائی ایمی بی ایس والا جو ان کے اوپر میں کہتا ہوں انفلوینس ان جانا وہ بھائیہ آج بھی وزیم بنا ہوگا اور یہ فلم اس مدی کو لئے کراری تھی بھائیہ جو اس وقت پنجاب میں جو گھٹی تھوتا رہی ہو رہی تھی گھٹنا ہے اس مدی کو لئے کراری تھی جب آپ اس فلم کو دیکھو گے تو بھائیہ اس فلم کا جو فرسٹ ہاپ ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا بھائی ادھر ادھر کی باتوں میں اور ایسے ایسے سین آپ کے سامنے آتا ہے کہ بھائیہ جو پوری فلم کی کہانی کو ڈریک کر رہے تھے فلم کا پیس سلو کر رہے تھے لوگوں کا انٹریسٹ ختم کر رہے تھے لوگ اٹھ کر فلم چھوڑ کر گھر واپس جا رہے تھے کہ چلو یا ٹائم سے گھر پر پہنچ جائیں کون جس بھائیہ فلم کو بیٹھ کر دیکھے گا لیکن بھی یہ ہمارا تو کام ہے بھائیہ فلم کو پورا دیکھنا تو بھائی میں نے اس فلم کو پورا دیکھا میرے بھائی پورا دیکھا اور ان سموسا کرٹکس کو جو کہ بھی کل اس فلم کو دیکھ کر بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے بھائی کیا فلم بنی ہے بھائیہ مجھا آگیا عرصد وارسی کے کردار کو دیکھ کر مجھا آگیا ابے سموسا کھانے والے چٹنی کے ساتھ مو سے لگانے والے جھوٹے ریویور ہو یار تمہوں کے ریویوز کو دیکھ کر آڈینس کو کسی فلم کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے چہرے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ تمہوں نے آج سموسے کا کڑج جو ہے وہ ادا کر دیا ہے بھائی سیکنڈ ہاب میں فلم کی کہانی تھوڑا سا پلوٹ پر آتی ہے کہ بھائی کس طرح سے وہاں کا جو آتنگواد دھا پجاب کا جو اس وقت کا آتنگواد دھا وہ کس طرح سے بھیا لوگوں کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہندووں کو کس طرح سے وہاں سے پلائت ہونے کے لئے مجبور کر رہا ہے تو اس اس حواج کے خلاب آواز اٹھا رہا بندہ سنگھ چودری 303 ایک گن آیا کرتی تھی بھائی کسی جوانے میں پولیس والے کو دیا جاتا تھا یہ گن اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤ تو بھی ہے اس گن میں ایک ہی گولی ایک بار میں لوڈ ہوتی تھی وہ فائر ہوتی تھی پھر اس کے بعد دوسرا گولی اس میں ڈالا جاتا تھا پھر اسے چڑھایا جاتا تھا پھر فائر کیا جاتا تھا تو بھائی 303 سے یہ بندہ جو ہے ان آتنگوادیوں کا ان اگروادیوں کا سامنا کرے جن کے ہاتھ میں ایک اے تھٹی ایک اے فورٹی سیبن جیسے آدھونک ہتیار ہے اور وہ لوگ اس کے سامنے بھائی آپ پوری طرح سے بے بس ہیں کیا فلم بنائی ہے میرے بھائی مطلب لوجک کی تو ماں بہن ان لوگوں نے کی ہی ہے اور فلم کی کہانی جو تھی اس کو ان لوگ جسٹیفائی ہی کر نہیں سکے مطلب کہ ٹوٹلی کومیڈی مووی میرے بھائی مطلب کہ سچائی کے نام پر اتنا بڑا جھوٹ آج ان لوگ نے مجھے دیکھایا ہے نا باب میں تو پوری طرح سے سوگڈ ہو گیا پریشان ہو گیا ہوں میں ارے میں کیا بولوں اس فلم کو دیکھنے ہی پاتھ اگر آپ لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھو گئے کہ میں اس فلم کو کتنا سٹار دینا چاہوں گا تو بھائی سٹار ختم ہو گیا یار ایسے فلموں کے لیے میں تو کچھ نہیں دے سکتا ویسے آپ لوگ اپنے کومیڈی کے مادے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یا جو میری منودہ آج ہوئی ہے اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس کو لے کر کیا کہو گے چلیے اپنے کومیڈی کے مادے میں مجھے بتائیے گا تو بولی وٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کو وارن جیکشن ٹلائک ٹلائب کرنا نہ بولی گا اور مانی اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے ایک ان کو زور دوائیے گا